ہلو گائز میں ہوں آپ کا پیارا ویچارہ دولارہ غریبوں کا سارا شاننی ہے رہی اور آپ کا سواگت ہے میرے نیک ایسے ویلوگ میں سب سے پہلے میں نے حلیہ سمارہ پھر مجھے سمجھ نہیں آرہا تھا میں اج کیا ویلوگ بنا ہوں پھر میں عوض تھے عوض تھے عوض تھے بٹھا پھر میں نے پھر بھی کک سمجھ نہیں آیا پھر میں نے نظر پی آسمان تے موسمی حالات کافی خراب سی پیٹھنی نہ دے حالات نازک سی انہوں دیکھ دئی ایک دھم انہوں نے وقت بدل دیا جس بات بدل دیا میں نے یاد آیا کہ میں بھی سونا سی پر میں کیمران کی تطپہ لگا میں اب بڑا جادہ ہی سونا پھر میری نگاہ پہ اسے انچ نیکیاں نیکیاں کانیاں ڈیگ رہی تھی جن کو دیکھ کے میں اندر وار گیا پھر میری نگاہ پہ اس دوبی جانے والی فلیڈ پہ اور میں اس کے پاس گیا اور اس سے پوچھا کیا ہوا بھئی ایسے کیوں لیٹے ہو تو اس نے مجھے ایک قرارہ جواب دیا کہ پھر میری نگاہ پڑی اس پر اور میرا دل نے کہا کہ یہ اس کے بعد ہمارا رابطہ ہوا ہماری ستمائی میٹھی جی سے لیکن آج کل ہماری بول چالب باندھ ہے پھر میں گلی کا جائزہ لینے کے لیے گیا تو دیکھا کہ گلی میں تو حالات بگڑ چکے ہیں جذبات بدل چکے ہیں بیڑا غرق ترین ہو چکا ہے گائز اس کے بعد یہ ہے ہمارے گاؤں میں لگا ہوا زونگ و ٹلنار والوہ کھمبا سوف و ٹلمبا پھرے تھے نہ تھے ٹلنار سے ہی چلتے ہیں نہ زونگ سے ہی چلتے ہیں کارواروں نے فڑا دیا ہے ہزار رپیہ کہتے ہیں پاج کے دا گلو گوشت لیا لو جی ہم پہنچ چکے ہیں گوشت والی دکان پہ اور اس پائی نے کو کپڑے اتارے ہوئے ہیں کہتا ہے آج میں گوشت کے ساتھ کھل کے کپڑی کروں گا گوشت کو یہ ایسے وار رہا ہے ایسے وار رہا ہے جیسے کوتا بندے کو وارتا ہے ایس بھائی کو دیا ہم نے دو سو روپے اور کھبر یعنی مسالے کا ڈبہ لیا یہ دونوں جیسے لے کے ہم پہنچ چکے ہیں اب کار باقی گائز ملتے ہیں انگلے بھی لوگ میں تب تک کے لیے ٹا ٹا بائے بائے اللہ حافظ